صدر آصف علی زرداری کے اقتدار سبھالنے کے ساتھ ہی موڈل آیان علی بھی سامنے آگئی ہے آیان علی نے سوشل میڈیا کے سائٹ پر اپنا ایک انٹرویو کلپ شیئر کیا ہے جس پہ انہوں نے آصف علی زرداری کے لیے اپنی نیک آشات کا اظہار کیا یہ کلپ جیو کا ایک پروگرام جیو شان سے لیا گیا ہے جس کے میزبان پاکستانی سپرسٹار شان شاہد تھے اس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے نیک آشات کا اعلان کیا انہوں نے کلپ کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ قابل احترام آصف علی زرداری ایک بار پھر سربراہ مملکت بن گئے ہیں سو فیصد ہم ان سے پیار کرتے ہیں آیان علی کو چودہ مارچ دو ہزار پندرہ کو اسلام آباد کے بے نظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا تھا آیان علی سے پچاس لاکھ ڈالر سے زائد یو اے ای سمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اس کیس میں مارڈل چار مہینے تک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی رہی تھی اور ان پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا الزام تھا منی لانڈرنگ کیس میں دو سال تک آیان علی عدالت میں پیش ہوتی رہی تاہم دو ہزار سترہ میں ملک کی آلہ ترین عدالت نے آیان علی کا نام ایگزٹ کنٹرول لس سے نکال دیا کیونکہ ای سی ایل سے نام نکالے جانے کے بعد آیان علی بیرون ملک جانے کی اجازت لے چکی اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک کیس چلنے کے باوجود سن دو ہزار بیس میں آیان علی نے منی لانڈرنگ کیس جیت لیا تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آیان علی پاکستان کی ایک موڈل رہی ہے اور وہ ایک لمبے عرصے تک منظر عام پر نہیں تھی عاصف علی زرداری اور آیان علی کا نام ایک ساتھ ایک لمبے عرصے تک لیا جاتا رہا ہے اور آیان علی کو ڈالر کوئین بھی کہا جاتا تھا موسیقی